اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے دلی سے جہاں کنیہ کمار اور جگنیش میواری نے کانگریس کا دامن تھام لیا ہے کنیہ کمار رحول گاندی سے ملاقات کرنے کے بعد کانگریس میں شامل ہو گئے ہیں پچھلے کئی دنوں سے اس بات کا قیاس لگایا جا رہا تھا کہ کنیہ کمار کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں جس سے یہ بات بھی نکل کر سامنے آئے تھی کہ کنیہ کمار اپنے پرانے دفتر سے اے سی تک نکال کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں کنیہ کمار جن کے اوپر دیش درو کا آروپ بھی لگ چکا ہے کیونکہ ان کی سرط پرستی میں ہی دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے نارے لگائے گئے تھے اور یہی کنیہ کمار اب کانگریس میں شامل ہو گئے ہیں کنیہ کمار کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا لیڈر مانا جاتا ہے کنیہ کمار کے کانگریس میں شامل ہونے پر اندرونی کلا بھی سامنے آئے تھی جس میں کانگریس کے ورشت نیتا مانیش تیواری نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ کچھ کمیونیسٹ نیتاؤ کے کانگریس جوئن کرنے کی خبریں ہیں ایسے میں شاید 1973 میں لکھی گئی کتاب کمیونیسٹ ان کانگریس کو پھر سے پڑا جانا چاہیے لیکن اب کنیہ کمار کانگریس میں شامل ہو گئے ہیں جس سے کئی لوگ یہ بھی آروپ لگا رہے ہیں کہ دیش کو توڑنے کے نارے لگانے والے کو کانگریس میں کیوں شامل کیا گیا ہے وہیں بی جے پی کی آئی ٹی سیل کے پرواری امید مالوی نے کہا ہے کہ سرجیکل سٹرائپ کی اینیورسری پر کانگریس نے بھارت پیرے ٹکڑے ہوں گے فیم کریں یا کمار کو اپنے میں شامل کیا ہے یہ صرف اتفاق نہیں ہو سکتا بھارت توڑو فورس سے ہاتھ ملانا آپ کانگریس کا مقصد بن گیا ہے وہیں جگنیش میواری کی اگر بات کریں تو جگنیش میواری گجرات میں کئی اندولانوں میں لوگوں کو اکھٹا کر دلید راجنیدی کی یوہ چہرے کے طور پر اُبھر کر سامنے آئے ہیں بے گجرات کے وڑگام سے نردلی ویدھائک ہے مانا جاتا ہے کہ دوزار سترہ میں ویدان سبا چناؤں میں جگنیش کی جیت میں کانگریس کی بہت بڑی بھومی کا تھی کیونکہ کانگریس نے ان کے خلاف اپنا امیدوار نہیں اتارا تھا